ڈاکٹر پرمجید میڈیکل کنڈیشن، کرونک بیماریاں، ڈیوٹریشن، ایکسرسائز ہے آپ کی گروہدھ مانیٹرنگ ہے یہ سب چیزیں فیکٹر اور میکٹر کرتی ہیں نیوٹریشن کا رول ہم نے اچھے سے سمجھایا تھا ایکسرسائز کا رول سمجھایا تھا سٹیڈیز میں بھی یہ پروون ہے جو اچھی ڈائیٹ لیتے ہیں ان کی ہائٹ گروہ ہوتی اور زیادہ جو نہیں لیتے ان کی نہیں گروہ ہوتی فیزیکل ایکٹیویٹی ہارمون سٹیمولیٹ کرتی ہے ہائٹ اور گروہ ہوتی ہے اور ہم نے بتایا تھا کہ جو پیویٹی کا ٹائم ہے اس بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے فی میلز میں جو آٹ سے تیرہ سال کی عمر ہے اس میں پیویٹی کی گروہدھ سپرٹ ہوتی ہے میلز میں دس سے پندرہ سال کی عمر میں گروہدھ سپرٹ ہوتا ہے اور اس سمجھے آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز، ڈائیٹ، اپنی صحیح رکھنا ہائی کیلشیم، ہائی پروٹین ڈائیٹ لینا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ سارے وائٹمین، مینرلز بھی ملے پانی بھرپور ملے تو ایک فی میل اپنی اچھی ہائٹ تک پہنچ جاتے ہیں اراؤنڈ ڈی ایج آف 14-15 ایک میل اپنی ایڈلٹ ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے اراؤنڈ ڈی ایج آف 16 لیکن پھر بھی ان کی گروہدھ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے اگر زیادہ سے زیادہ 19-20 تک گروہدھ ہوتی ہے 20 سال کے بعد 20 سال کے بعد آپ کی گروہدھ نورمالی نہیں ہوتی تو آج ہم بات کریں گے کہ 20 سال کے بعد اگر گروہدھ نہیں ہوتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کیا آپشن ہے سو لیٹس ڈارٹ اگر آپ بھی ہیلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے میرا یہ چینل ڈاکٹر ایجوکیشن اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں دوستو نورملی ایڈلٹس جو ہیں اپنی بونز جو ہے بون کی جو گروہدھ پلیٹ ہے اس کے فیوز ہو جانے کے بعد ان کی گروہدھ نہیں ہوتی لیکن 20 سال کے بعد اگر آپ کی گروہدھ پلیٹ فیوز ہو بھی چکی ہے اس کے بعد آپ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں جسے کی آپ کی ہائٹ گروہ ہوگی ایک سے دو انچ تک اور آپ اور بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ لمبے دکھنے لگیں گے جی ہاں unfortunately ہائٹ گروہ کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن آپ اپنے پوشچر پہ کام کر سکتے ہو جتنا اچھا پوشچر آپ کا ہوگا اتنی زیادہ آپ کی ہائٹ دکھے گی دکھنے لگے گی وہ زیادہ مائٹر کرتا ہے اور دوسری چیز آپ کر سکتے ہو ہائٹ لاؤس پریونٹ کر سکتے ہو جی ہاں آپ ہم سب میں عمر کے ساتھ ہائٹ لاؤس ہوتی ہے چالیس کی عمر کے بعد تو کافی زیادہ لاؤس ہوتی ہے اور یہ لاؤس آپ کی آسٹیوپوراسس کے وجہ سے ہوتا ہے سپائن کمپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے بونز بھی ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے کیلشیم ویٹامین ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ لاؤس بھی پریونٹ کر سکتے ہیں آپ کئی چیزیں کر کے اس کے لئے پہلے ہم بات کرتے ہیں پوشچر آپ کیسے اپنا پوشچر ٹھیک رکھیں پوشچر کے لئے کھڑے ہونے کے لئے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کچھ باتوں کا بیٹھنے پر کچھ باتوں کا کھڑے ہونے کے لئے یاد رکھی ہے شلڈر بلیٹس کو آپ نے پیچھے رکھنا ہے شلڈر بلیٹس پیچھے رکھنا ہے سپائن سیدھی رکھنی ہے اور جو بیلی ہے بیلی کو تھوڑا سا ہلکا سا اپنے پیچھے سپائن کے طرف کھیچنا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں تاکہ مسل تھوڑی سی ٹائٹ رہے کمفرٹیو بلیٹس اور اپنے ہیڈ کو لیول پر رکھنا ہے نہ ہی نیچے دیکھنا ہے نہ ہی اوپر دیکھنا نہ ہی ایسے دیکھنا ہے نہ ہی ٹیڑا بلکل لیول لائن میں رکھنا ہے ہیڈ کو اس کے بعد فیٹ جو ہے ایک دم جوڑیں گے نہیں شلڈر لیندھ رکھیں گے شلڈر لیندھ کی اور نہ ہی زیادہ پھیلائیں گے پیر کو شلڈر لیندھ میں رکھیں گے اور گھٹنے لاک نہیں کریں گے گھٹنوں کو تھوڑا ریلیکس رکھیں گے لاک نہیں کرنا ہے رائٹ یہ چیز کرنی ہے اور اس کے بعد جو بھار ڈالنا ہے اس کے بعد جو بھار ڈالنا ہے وہ اپنی ہیلز پہ ڈالنا ہے نہ کی اپنے ٹوز پہ اپنی ہیلز پہ بھار ڈالیں گے ہیلز کے ساتھ آمز کو سائیڈ میں آرام سے جھولنے دیں گے یہ ایک پوشچر اگر آپ فالو کریں گے رینگولرلی تو آپ دیکھیں گے آپ لمبے دکھنے لگیں گے جی ہاں اور بیٹھنے سامنے کیا کرنا ہے جب آپ بیٹھتے ہیں تو پیروں کو دونوں کو نیچے رکھنا ہے زمین پہ اور گھٹنوں کو دیکھنا ہے کہ گھٹنے اور تھائز یہ نیچے زمین سے پیرلل ہونی چاہیے تو کرسی کی ہائٹ اگر ایجز ہو سکتی ہے تو ایجز کر لیجئے تاکہ تھائز آپ کی زمین سے پیرلل ہو جائے اور ساتھ میں کیا کر سکتے ہیں پیروں کو کروس نہیں کرنا ہے بیک کو تھوڑا سپورٹ دینا ہے لور بیک کو ایک پیلو سے یا ایک ٹاول سے اور شولڈرز کو آپ کو کمفرٹیبلی رکھنا ہے نیچے آرام سے کمفرٹیبلی آگے کی طرف نہیں جھگانا نیچے رکھنا ہے کمفرٹیبلی تو ایک اچھا پوشچر اگر آپ فالو کروگے نہ صرف آپ کی ہائٹ لنبی دکھے گی بلکہ ایکچولی میں آپ کی ورٹیبلرز جو سپائن کے بیچ میں ورٹیبلرز سپریس ہے وہ اچھے سپیس ہو جائیں گے پروپر سپیس ہوں گے تاکہ آپ زیادہ لمبے دکھے بھی اور لانگر دکھے لمبے بھی طالر بھی اور لانگر بھی دکھے رائٹ تو یہ امپورٹن سٹیپس ہے اور آپ کو اپنی کور مسلز کو آپ کی اپڈومینل آپ کی بیک کی لور بیک کی سپائن سائیڈز ساری مسلز ہوتی ہیں ان کی ہیلپ سے ہی آپ کی جو یہ پوشچر ہے آپ مینٹین کر پاؤ گے یہ ویک ہوگا اگر سارا کور تو آپ کی سپائن جو جھک جاتی ہے سپائن کبھی کبھی جھک جھک کے جھک جھک کے سلاوچنگ ہو جاتی ہے تیڑی ہو جاتی ہے اور پھر وہ پوشچر ہائٹ چھوٹی رکھتی ہے اس کے لئے کیا کریں اس کے لئے کچھ ٹائپز کی ایکسرسائز کرنی ہوگی جیسے کہ پلانکز پلانکز آپ کر سکتے ہو آپ کو پلانک کے اندر اپنے اپڈومینل مسل کو انگیج کرتے ہیں اس میں آپ کو پوشچر ہولڈ کر کے رکھنا ہے کچھ دیر تک پلانکز کریے سوپرمین کریے پیٹ کے اوپر لیٹ کے سر اور دونوں ہاتھ سر اور دونوں ہاتھ آپ نے اوپر اٹھا لینے ہیں پیر بھی دونوں اوپر اٹھا لینے ہیں اور تھوڑی دیر گولڈ کرنا ہے سپائیڈر مین کریے اپڈومینل کرنچز کریے کرنچز سے بھی ہوتا ہے سو یہ ساری ایکسرسائزز core muscles کی ساری ایکسرسائزز کرنے سے بیسیکلی آپ کا core strong ہوگی تو آپ پوشچر مینٹین کر پاؤ گے اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی height جو ہے وہ loss جیسا میں نے بتایا چالیس کی عمر کے بعد age related height loss ہونے لگتا osteoporosis کے وجہ سے spine compression کے وجہ سے اور significant loss ہوتا ہے کئی بار ایک سے دو انچ تک loss ہوتا ہے height آدھی انچ تک ایک انچ تک height loss ہوتا ہے سو اس کو کیسے آپ avoid کریں گے پہلی اور بہت important چیز ہے nutrition nutrition بہت ضروری ہے بڑھاپے میں اچھا nutrition لینا اور بہت سارا اچھا ماترہ میں calcium لینا calcium is very important چاہے آپ اس کو کسی بھی source سے لو دوسرا weight bearing exercises کرنا ہے weight bearing exercise regularly کرنا ہے muscle loss نہیں ہونا چاہیے muscle loss ہوگا تو muscle کو support نہیں ملے گا height بھی loss ہوگا right تو bones کو support نہیں ملے گا height بھی loss ہوگا اور hydration proper پانی خوب پینا ہے پانی خوب پیجئے اچھی rest لیجئے اور cigarette بیڈی تنباکو سے دور رہیے اس سے actually height lose ہوتی ہے ماری موٹی آپ سڑا پی سکتے ہو اگر پی نہیں رہی ہے لیکن زیادہ نہیں پی نہیں پی تو بیسکلی ڈرنک بہت کم رکھ 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 ہے that's the idea اتنا سار اگر آپ کروگے تو آپ کی height لمبی بھی دکھے گی اور posture بھی سہی رہے گا so that's the idea about height اتنا ضرور follow کریے سب کو بتائیے اس ویڈیو کو like ضرور کریے تاکہ ہمیں پتہ لگے آپ کو ہمارا کام پسند آرہا ہے اور شیئر ضرور کریے گا اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب بھی کریے بیل آئیکن بھی دبائیے میں ہوں Dr. Paramجید Dr. Paramجید Dr. Paramجید Dr. Paramجید I'm a consultant physician and cardiologist in Yeshuda Super Speciality Hospital Nehru Nagar Alien Sir یہ میرا چینل all you need to do to stay healthy is stay connected Dr.